حوش و شیرد عطا کیا اور جے خودی دکھا دیا جام شراب بے بے خودی جب سے مجھے پیلا دیا عزیزانِ ملت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا جو عنوان ہے جو ٹاپک ہے وہ نہایت ہی سنجیدہ ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے کہ ایک مرید ہونے کی حیثیت سے اپنے پیر کی بارگاہ میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کونسی ایسی خوبیاں ہیں وہ کونسی ایسی باتیں ہیں اچھائیاں ہیں جو اگر کسی مرید کے اندر پائی جائیں تو یہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ مرید اپنے پیر میں فنا ہو چکا ہے اپنے پیر کی یاد میں ان کے تصور میں اس مرید نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے یعنی فنا فی شیخ کی منزل پر کوئی مرید کب پہنچتا ہے تو آئیے آج ہم فنا فی شیخ کو اپنے شیخ کی زبان پاک ترجمان سے سمجھنے کی کوشش کریں نعمد و نصلی علی رسول کریم پہلے یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ حضور کی حدیث نہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں یعنی یہ رب کا ارشاد ہے جس کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور یہ بھی روایت ہے فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس سروایت کی بنیاد پر فخالقت الخلق تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا یعنی یہ رب نے اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا مخلوق کو اور اس کو بہت سارے حالہ صفات حالہ کمال سے اس کو آراشتہ کیا تاکہ وہ اپنی صفات سے رب کی صفات کو پہچانے اب صفات سے صفات کو کیسے پہچانا جاتا ہے وہ کیسے پہچانے صوفیہ نے یہ طریقہ بتایا اور وہ بہت طویل بحث شروع ہو جاتی ہے اگر اس پہلو کی طرف ہم جاتے ہیں کہا کہ سلوک خدا کی بارگاہ کی طرف جانے والوں کا مزروعوں میں کچھ سالکین ہیں اور کچھ مجذوبین ہیں اب یہ سلوک کا راستہ کیسے طے کرتے ہیں لوگ ایک شخص پہلے اپنی ذات و صفات پر غور کرتا ہے وہ خود اپنی ذات کی معارفت حاصل کرتا ہے اس کے بعد اپنی صفات کی معارفت حاصل کرتا ہے یا اپنی صفات کی معارفت پہلے حاصل کرتا ہے پھر ذات کی معارفت حاصل کرتا پہچانا صفات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اب اچھی طرح جب اپنی کو سمجھ لیتا ہے تو پہلا سفر تھا اس کا اپنی ذات کا دوسرا سفر تھا اپنی صفات کا یہ روحانی سفر ذات کی معارفت حاصل کر چکا صفات کی معارفت حاصل کر چکا اب وہ اپنی شیخ کی ذات کی طرف جب یہ معارفت مکمل ہو گئی تو اپنی شیخ کے ذات اور پھر شیخ کے صفات ایسے ہی وہ شیخ جو ہے وہاں پہنچنے کے بعد شیخ کے ذات تو صفات کو حاصل کر لینے کے بعد پھر وہ شیخ کے شیخ کے ذات اور اس کے صفات کی سیر کرتا ہے سیر کرنے کا مطلب یہ اس کی کامل معارفت حاصل کرتا ہے وہاں سے ہو گیا تو سفر آگے بڑھا تو اس کے شیخ وہاں سے بھی بات مکمل ہو گئی تو وہ اس کے شیخ یہ سلسلہ جو لگا ہوا ہے روحانیت کا اور اس کے بعد یہ سلسلہ بزرگانِ شیخ میں بزرگانِ دین تو آتی ہے یہ سلسلہ چرا گیا بارگاہِ رسول تھا پہلے رسول کی ذات کو سمجھنے کی کوشش ہے اور پھر رسول کے صفات ہو صوفیہ کا اپنا انداز یہ ہے یہ سیر ہو رہی ہے اور صفات میں ہر ہر صفت کی سیر ہو رہی ہے صفتِ علم کی شیر ہو رہی ہے صفتِ خدرت کی شیر ہو رہی ہے صفتِ اختیار کی شیر ہو رہی ہے جو جتنی صفات ہیں ہر ہر صفات میں شیر ہو رہی ہے اور یہ شیر کا مطلب کیا ہوا کہ اس شیر جب ہوتی ہے تو آپ جس صفت سے گزریں وہ صفت کا عقص آپ کی زندگی پر آئے آپ کو دیکھا جائے تو وہ صفت نظر آئے جس صفت سے صفتِ علم سے گزرے تو عالم ہو گئے صفتِ خدرت سے گزرے تو خادر ہو گئے صفتِ سمات سے گزرے تو سمی ہو گئے پسارت سے گزرے تو بصیر ہو گئے یہ ہوا اس کا سیر کرنے کا مطلب ہے تو اس سیر کے اندر ایک واقعہ بھی یاد آگیا ہے کہ یہ یہ حضرتِ قیس جو تھے حضرتِ قیس وہ بھی کہنا میں صفات تلاش کرتے کرتے جب وہ صفاتِ محمدی کی سیر کرنے لگے صفاتِ محمدی کی جب وہ سیر کرنے لگے ایک صفت سے دوسری صفت تیسری صفت تو وہ خیران و ششتر ہو گئے اس لیے کی ایسے مقام ان کو نظر آئے گئے تین مشال ذات و بی مشال صفات ان کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا ہے کہ حمتہو دونہ مرتبتی ایسے کمال والا ایسا صفات والا اگر چاہتا تو کوئی شخص جہنمی ہو ہی نہیں سکتا اتنی خدرت والا اتنی صفات والا اگر وہ چاہتا تو کوئی جہنمی ہو ہی نہیں سکتا یہ خیال آتے ہی زبان سے ایک لفظ نکل گیا ہمتہو دونہ مرتبتی ان کا جو مرتبہ اس حساب سے ان کی ہمت جو ہے وہ کم ہے مرتبہ اتنا بڑا یہ چاہتے کیا سے کیا کا ڈت ہے تو یہ کم کا لفظ حالانکہ حضور کی صفت کو ایک کو زیادہ کا ہے ایک صفت کو زیادہ کا ہے ایک کو کم کا یعنی حضور ہی کی صفت میں ان کی ہمت کم ہے ان کے مرتبے کے لحاظ سے حضور ہی کی صفت کو کم کا مگر وہ اتاپ کا شکار ہو گئے سمجھا اور ان کی اخد اگم کر دے ہو شکے اخد ختم ہو گئی جنون کی کیفیت آگئی اور جو سفر ہو رہا تھا وہ رک گئے جو آگے بڑھ رہے تھے روحانیت کا سفر کر رہے تھے وہ رک گیا تھا سفر رکنا ہی ان کو جنون کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے یہ کیسے کہتے ہیں رسول کی صفت سے کہیں رسول کی صفت کو کم کہا مگر کم کا لفظ تو اشتعمال کیا نہ اور محمد عربی کی کسی صفت کو کم کہنا اس لائقے کے کہنے والے پر احطاب ناظر ہو کم کا جو اشتلاق ہے آپ اس کے بعد وہ عجیب چیز سنتے ہیں کہ مَنْ اَحَقُ اَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو اس بات کا مشتحق ہے کہ اسے اللہ کے رسول کی راہ میں قتل کر دیا جائے اب یہ آواز ان کے کان میں آ رہی ہے مسلسل گھمرا کا بھاگتے ہیں جنگلوں کی طرف تو درختوں سے آواز آ رہی ہے مَنْ اَحَقُ اَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اب جیدر جاتے ہیں اُدھر پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں اُدھر سے آواز آ رہی ہے ریگستان کی طرف جاتے ہیں اُدھر سے آواز سمجھ کے یہ ہم کو سنایا جا رہا ہے اور ہم سے جواب چاہا تو اس وقت ان کی زبان سے نکلا اَنَ الْحَقُ یعنی کہنا ہو چاہتے ہیں اَنَ الْاَحَقُ اَنَ الْاَحَقُ میں مشتحق ہوں لیکن نکل گیا اَنَ الْحَقُ وہ معاملہ بھائی دونوں کا معنی قریب قریب ہے میں مشتحق ہوں اب یہ کہنے لیکن انہوں نے کہا اور اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ شریعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے ظاہر وہ ظاہر پر ہوتا ہے اہلِ شریعت بہت بڑے شریعت والے حضرتِ جنید بغدادی انہوں نے قتل کا فتوہ دے دیا اور یہ بھی کہنے میں شریعت کے حکم میں سر جھکانے والے لوگ تھے اور اس کے بعد حضرتِ منصور کے یہ واقع ہے سر جھکایا متیجہ یہ کہ قتل بھی کیا گیا ہے خون کے قطرے قطرے سے ہی آواز آ رہی ہے آواز بند نہیں ہو رہی ہے اب اس وقت فتوہ دینے والوں نے نہیں سمجھا کم نے غلطی کیا جب پوچھا رہا ہے فتوہ دینے والوں سے اور اس میں فتوہ دینے والے بھی حضرتِ شبلی حضرتِ جنید بغدادی انہوں نے کہا اب یہ منصور نہیں بولا یہ کوئی اور ہے جس کی آواز آ رہی ہے جب انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو اور پھر اس میں سے آواز آئے تو کوئی اور بولا درخ سے آواز آئی تھی تور پر یا موسیٰ ابن یا نلقا چونکہ درخ نہیں بولا تو یہ درخ کی آواز نہیں تھی وہ اس ذات کی آواز تھی تو وہ ایسا فنا ہو گئے تھے اس ذات میں کہ ان کی آواز اپنی آواز نہیں تھی اس کی مثال بہت دے رہے ہیں آپ بانسوری بجاتے ہیں بانسوری کی آواز نہیں بجانے والے کی آواز ہے وہ پہاڑوں کی آواز درختوں کی آواز نہیں تھی جو کوئی تور پر تھی وہ رب تعالیٰ بولا تھا درختوں کو بسیں درختوں کی تو پھر یہ تو فنایت کا بڑا اونچہ درجہ ہے یہاں تک ہر ایک کے رسائے نہیں ہوتی مگر فنایت کا ایک حل کا درجہ یہ ہے جو جس میں فنایت کوئی اپنے شیخ میں فنایت تو اس کے صفات کو اپنا ذات میں اس کے صفات پر عمل کرے یعنی اس کو جب دیکھا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ شیخ ہے جب اس حال سے پہنچے گا تو وہ فنا کہا جائے گا شیخ میں فنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیخ یاد کرتے رہیں نام لیتے رہیں فنا کا معنی ہے کہ ان کے شفات شفات کے پیر بھی ایسا کریں ان کی جو خوبیاں ہیں ان کے خوبیوں کے پیر بھی ایسا کریں کہ آپ کے شیخ کے جلوے آپ کی ذات میں نظر آنے لگیں ایسا ہو ایسا لگے کہ کسی نے آپ کو دیکھا تو شیخ کو دیکھ لیا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں ولی کو یاد آئے خدا یہ کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جب دونوں کا رنگ بلتا ہوا یہ پلاسٹک کے پھل ملتے ہیں نا آئی ٹی فیشیل مسنوی مسنوی پھل ملتے ہیں مٹی کے ہی بلتے ہیں سیب ہے آم ہے کیلہ ہے اس کیلے کو آپ دیکھ کر وہ کیلہ یاد کرتے ہیں یہ ایسا مشابہ ہوتا ہے کہ اس کیلے کو دیکھ کر اس کیلے کو یاد کر لیا سیب کو دیکھ کر سیب کو یاد کر لیا بلکل آپ کو یہ مال ہوتا ہے کہ ہم سیب کو دیکھ رہے ہیں سمجھے تو یہ بھی ایک فنائیت کا مقام ہوتا ہے کہ ایسے بن جائیے کہ آپ کو دیکھیں تو پتا چلے ہم فنا شیخ کو دیکھ رہے ہیں اب ورنک یاد آنے کا مطلب کیا ہوا سیب تو ہم نے دیکھا اصلی سیب یاد آگیا کیونکہ اس کی رنگ روپ اس کی شکل و صورت ایسی بنی ہے وہی رنگ دکھ رہا ہے وہی صورت دکھ رہی ہے اسی لئے تب ہی تو وہ یاد آئے گا جب یہ سمر ہوگا تب ہی تو وہ یاد آئے گا تو اس طرح سے تخلقو بی اخلاق اللہ اپنے کو اللہ کے اخلاق میں سمار لو تب ہی تو تمہیں جب کوئی دیکھے گا تو اسے خدا کی یاد آئے گی تمہارے علم کو دیکھا تو خدا کا علم یاد آگیا تمہارے قدرت کو دیکھا تو خدا کے قدرت یاد آگیا حالانکہ وہ اتنی بڑی ہے کہ اس پائے کی صفات آپ کے نہیں ہو سکتے مگر بس ایک نقشہ نقشہ آئینے میں آپ کوئی صورت دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں گے وہ یاد آئے گا جو صورت والا حالانکہ اس کی دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے تو فلا کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بلکل تم اس کی مشابیت اطاعت و فرمباداری کی طریقہ اس کی مشابیت بنا لو اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو ایسی بقا ملے گی جس کی مشال نہیں دریائے میں پانی کا قطرہ پھینک دیا آپنا پتا چلا کہ فنا ہو گیا وہ ظاہر فنا نہیں ہوتا اس دریائے میں فنا ہونے کا اس کو فائدہ یہ ہے کہ اب جب تک دریائے رہے گا وہ باقی رہے گا جب تک دریائے رہے گا وہ باقی رہے گا اب اگر اسے قطرے کو ختم کرنا ہے تو دریائے کے وجود کو ختم کرنا ہوگا اب اگر اس قطرے کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا جب تک دریائے ہے تب تک قطرہ ہے پورا سمندر خالی کرو تب وہ قطرہ جاتا ہے ہائیوے قطرہ کوئی بھی ساتھ اس کی نہیں تھی جب گرا تھا تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھی اور ایسا گم ہو گیا کہ نظر نہیں آتا یہی ہے اس کا فنا ہونا اور اب اس کو ہم نکال نہیں سکتے یہی ہے اس کا باقی ہونا باقی ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ فانی فاللہ باقی باللہ اللہ میں فنا اللہ کے صفات میں فنا ہو گیا تو پھر وہ جب تک خدای خدرت خدا کی صفات رہے گی وہ رہے گا وہ مٹ نہیں سکتا سمجھے تو یہ بہت گہرا نکتہ ہے اور اس میں بہت کافی پھیلاؤ کی گنجائش ہے انشاءاللہ کبھی پہ تو اس کے تعلق سے کچھ کہا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے اپنے جو ہمارے شیوخ ہیں ہمارے پیرانے عظام ہیں ان کے نقش قدم پر چل کر ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد حق نما دیا اشرف خدا دیا مجھ کو میرے کریم نے پی بہت بڑا دیا مجھے